ہدایت کار اور سکرین رائٹر پرویس کلیم نے اداکار دانشتہ امور کو غستاخ اور بے عدب قرار دے دیا ایک یوٹیوب انٹرویو کے دوران مزبان نے پرویس کلیم سے سوال کیا کہ حال ہی میں فلم ڈائریکٹر اقبال کشمیری نے دانشتہ امور کو اپنے پروجیکٹ میں لے رہے کے لیے بہت کوشش کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا کیا وجہ ہے کہ جو پہلے آرٹسٹ کام کے لیے ترستے تھے اب وہی آپ سمیت اقبال کشمیری اور چودری کامران کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتے مزبان کے سوال کے جواب میں پرویس کلیم نے کہا کہ دانشتہ امور بدنصیب ہے جو اقبال کشمیری کے ساتھ کام نہیں کر پایا دانشتہ امور خود کو پاکستان کا راک ہٹسن یعنی امریکن اداکار سمجھتے ہیں پرویس کلیم نے ایک واقعہ یاد کرتے ہوئے بتایا کہ میں ایک فلم کے لیے دانشتہ امور کے گھر گیا وہ جھولے میں بیٹھے تھے اور انہوں نے ٹانگیں میری طرف کی ہوئی تھی میں ایک عمر رسیدہ انسان ہوں لیکن میں ان کی یہ حرکت دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ اس میں کتنا سلیکہ ہے اور کہاں تک پرواز کرے گا دانشت امور بے ادب لڑکا ہے ان کی فلمیں فلوپ ہونے کی وجہ بھی ان کی بے ادبی ہیں وہ غستاخ ہیں آج بھی وہ مافی مانگ لیں تو اللہ ان کو ماف کر دے گا دوسری جانب پرویس کلیم نے اداکار فیصل قریشی اور اداکار سعود کو فلم انڈسٹری میں ڈیبیو کرانے کا دعویٰ کیا ان کا کہنا تھا کہ افشا قریشی کے کہنے پر میں نے کم عمری میں فیصل قریشی کو بطور ہیرو کردار دیا اور اسی طرح سعود کو بھی میں نے کراچی میں دیکھ کر کردار آفر کیا لیکن دونوں احسان فراموش ہیں اگر کبھی احسان فراموشی کی تصفیر بنائیں تو ان کی بن جائے گی کیونکہ وہ عید شبرات پر بھی ہائے ہیلو نہیں کرتے